اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیر خرید سے ہوں گے امیر پولٹری ایڈیاز اور ٹیپس چینل کی طرف سے میں آپ کا بھائی میرے جیسے تالی بات پر معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اصیل لڑائی والے مرگوں کا اکثر لڑائی کے دوران جو مکالا ہو جاتا ہے یا جامنی ہو جاتا ہے یا نیلا ہو جاتا ہے یا بینگنی سا مطلب جو سرک ہوتا ہے وہ سرکی ختم ہو جاتی ہے ایک دم سے ایک ڈارک سے شیڈ آ جاتا ہے اور مرگا مو کھول کے سانس لینے شروع ہو جاتا ہے لڑائی روک دیتا ہے اس کے علاوہ دانا کھاتے ہوئے بھی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اصیل مرگوں کا مو دم سے بلیک ہو جاتا ہے سانس لینے میں مکنے مسئلہ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا اور اس کے علاج بھی بتاؤں گا سب سے پہلے دانا کھاتے ہوئے مرگوں کے اکثر جو مو کالا ہو جاتا ہے وہ تو صرف ایک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اکثر مرگوں کو بہت شدید قسم کی بھوکی لیٹ کر کے جب کھانا ان کو دیتے ہیں تو وہ اچانک سے بہت تیزی تیزی سے کھاتے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دانا ان کے گلے میں بھی چپک جاتا ہے اور یہ اوپر جو نار کے نتھنے ہوتے ہیں ان میں بھی چپک جاتا ہے تو ایک دم سے اس کا فیس کالا ہو جاتا ہے اس صورت میں آپ نے کہہ کرنا ہے تھوڑی دیر آپ نے رکھ جانا ہے پھر مرگے کو آپ نے اٹھا لینا ہے اگر مرگہ سانس نہیں لے رہا تو آپ نے اس کا موں ایسے کھول لینا ہے اور اس کے اندر ایسے انگلی پسا لینا ہے تاکہ اس کے موں کے اندر کا ایریا آپ کو نظر ہے پھر اوپر جو اس کے ناک کے اوپر ادھر جو سراخ ہوتا ہے ناک والا کوئی کپڑا رکھ لیں کوئی ٹیشو رکھ لیں اس طرح کر کے آپ نے فونک مارنی ہے تاکہ اس کے ناک کے پیچھے کوئی دانا وغیرہ ہو تو وہ نیچے گیل جائے کیونکہ یہ ناک بند ہونے کی وجہ سے اکثر یہ مسئلہ آتا ہے تو دوسری بات یہ دوستو اگر آپ لوگوں کو جو مین مسئلہ آتا ہے یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو مرگے جس کھٹے میں ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے مٹی کی شراب بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے یا آپ نے بہت بھاری بوسا ڈالا ہوتا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ موٹا برادہ استعمال کرنا ہے مرگیوں کے نیچے اور جو اگر آپ مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی میں کم سے کم آپ نے ستر فیصد ریت ڈالنی ہے تاکہ وہ اڑے نئی ریت تھوڑی باری ہوتی ہے تھوڑی وزنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی ڈسٹ نہیں منتی تو یہ ڈسٹ جمع ہوتی رہتی ہے اس کی ناک کے اندر جس کی وجہ سے اس کی ناک بند ہو جاتی ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے میں آپ کو مین پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں کہ اکثر لڑائی کے دوران آپ کا مرگا ایک دم سے مو کالا کر دیتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں دمہ بھی ہوتا ہے اکثر مرگوں کو دمے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو دوستو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے اصیل مرگے کا جو ویٹ ہے وہ آپ نے بڑھنے نہیں دینا اکثر جو ہیوی ویٹ مرگے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ چربی ہوتی ہے جن کی بہت کام آپ ایکسرسائز کرواتے ہیں دوڑاتے جنہیں بہت کام ہیں ان کو یہ مسئلہ آتے ہیں کہ ان کو سانس چڑھ جاتی ہے تو دوستو لڑائی والے مرگے کے لیے جو مین چیزیں آپ نے دیکھنی ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں فائٹر اسیل کی پہچان کے بارے میں میں نے کافی زیادہ پوائنٹس بتائے ہیں کہ کیل کار اسیل کیسے ہوتے ہیں اس بات کو بھی چھوڑیے ابھی بات سانس کی ہو رہی ہے تین طرح کے مرگے ہوتے ہیں ایک ایسا ہوتا ہے جو لڑائی کے دوران بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ناک بند ہو جاتی ہے اور اس کا موں کالا ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرگا اندر سے ہی اس کا فیپڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب وہ غصے میں ہوتا لڑائی کرتا ہے یا ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس کا سانس آنا بند ہو جاتا ہے اور تیسرا مرگا ایسا ہوتا ہے جو مطلب آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے مرگا اگر آپ لڑانے والے ہیں آپ شکاری از رات ہیں فائٹنگ کا آپ کا شوق ہے تو آپ نے بالکل ایسا مرگا نہیں لینا ہے جس کے ناک کے نتنے چھوٹے ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے ایسا مرگا لینا ہے لڑائی کے لیے جس کے ناک کے سراف کھلے ہوں اور وہ آرام سے سانس لے سکتا ہو پھر بھی آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے لڑانے کیلئے مرگے کو جانا ہے اور اگر لڑائی کے دوران آپ کی مرگے کا سانس بند ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانچھے لچوں کا پہلے سے آپ نے پانچھے لچوں کو ایک پانی میں ڈال کے بوائل کر کے اس کا ایک کاوے ٹائپ کا بنا کے آپ نے رکھ لینا ہے اگر سونف بھی ڈالتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور اگر امرجنسی کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو آپ وکس بھی رکھ سکتے ہیں اپلے پانی میں وکس ڈال کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں مرگے کے موں کے اوپا اور جب فارا مارتے ہیں وہ اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کرنا ہے دیسین اس کا ہی ایس کرنا ہے آپ نے لچوں کو ہی استعمال کرنا ہے وہ فارا اس کے موں پہ آپ جب ماریں گے تو اس کی ناک آٹومیٹک کھل جائے گی اور وہ جب ناک کھل جائے گی تو پھر اس کو یہ سانس کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد دوستو اگر آپ جب مرگے کی تیاری قرارے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ سفیدے کے پتے مرگے کے جو اردگیرد جتنا بھی آپ نے جس جگہ پر آپ نے بند کیا ہوا ہے جس ٹوکرے میں آپ نے بند کیا اس کی اردگیرد آپ نے لپیٹ دینے ہیں تاکہ اس کے سانس کے مسائل اس کو بالکل نہ ہو یہ بہت پلس پوائنٹ ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے مرگے کے سانس خراب ہوگا تو وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے فائٹ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ ایک عجیب سی پریشانی میں پڑ جائے گا جب لڑائی کرے گا کہ اس کو سانس نہیں آئے گی تو وہ مار کس طرح سکے گا تو آپ لوگوں نے یہ پوائنٹ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے یہ بہت مین پوائنٹ ہے اس کو بالکل اگلوٹ نہیں کرنا واقعی جو سب چیزیں ہیں وہ پیچھے ہیں یہ سانس کا اشیو بہت زیادہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے اس پر میں نے سب سے پہلے کوشش کریں اس کے اوپر ٹاپک کو کور کروں اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ آپ نے کیسے مرگے کی تیاری کرنی ہے آپ لڑائی کے لئے تیار کرتے ہیں تو اس کو بگا کر اس کی کوشش کیجئے کہ اس کے فیس کو آپ لازمی دے لیے کریں کہ اس کا فیس کالا تو نہیں ہو رہا اگر دمے کا مرگ ہے تو اس کے لئے آپ نے ایک آسان سا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں آپ نے ویبروم مائسین یا ویلو سیپ کا کوئی بھی کیپسول لے لینا ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے روز شام کو آپ نے گلے میں نمک والے پانی میں ایک بطی بنا کر ایسے گلے سے اس کو موں میں ڈال کے ساف کرنا ہے پھر اس کے بعد دوائی دینا ہے اس کے اثرات بہت جلدی مرتب ہوتے ہیں دو تین دن میں اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور لڑائی والے مرگے کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کھانا دینا ہے ایسے نہیں کہ آپ نے ایک دم سے اس کو بکھا رکھے ایک دم سے کھانا دینا ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیں پانچ دانیں دس دانیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیں اور یہ ہے کہ دن میں بار بار دیتے ہیں ساتھ میں ٹوڑا پھرہ بھی اس کو دیتے ہیں اس کی ٹریننگ بھی بہت اچھے فریقے سے ہوگی اور مرگا بہت زیادہ مضبوط بھی بنے گا اور یہ سانس کے ایشو بھی نہیں آئیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی بریض سمجھ آگئی ہوگی سمجھ آگئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کی جائے گا ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی کو اجازت کیجئے اللہ حافظ